سبح سویرے موٹر ویس پر دھن کر آج موٹر وی ایم ٹو اور ایم ٹری کو بند کرنا پڑا حد نگاہ بہتر ہونے پر کھول دیا گیا موٹر وی پولس کی شہریوں کو فوگلارز استعمال کرنے کی ہدایت شہر کی فضاء علودہ سانس دینا بھی دشکار لاہور میں ایک والیٹی انڈیکس کی شرعہ 309 ریکارڈ کوٹ لگپک میں ایک والیٹی انڈیکس کی شرعہ 356 موڈل ٹاؤن میں 337 ریکارڈ سینئر صحافی اور تذیعہ کار حامد میر نے اس موک کو کرونا وارث سے زیادہ خطرناک قرار دی دیا کہتے ہیں لاہور کے باسی اس موک جیسے جان لیوہ دشمن کی حملوں کی ضد میں ہیں اس موک کے باعث پیپروں کا کینسر اور دل کی بیماغیاں پھیل رہی ہیں حامد میر نے مزید کہا کہ پاکستان کا ثقافتی دار الحکومت اور دل کہلانے والا شہر لاہور ان دنوں سانس دینے کی جدو جوہت کر رہا ہے لاہور ائرپورٹ پر بارہ پرواز منصوب چار تاخیر کا شکار سیرین ائرلائن کی لاہور سے راس الخیمہ جانے والی پرواز پانچ سات دو پانچ منصوب لاہور سے کراچی دو طرفہ پرواز پانچ ڈبل دو پانچ ڈبل تین اور پانچ دو چار پانچ دو پانچ بھی منصوب چکی کا آٹھا سینچری کی جانب غامسن تین روپے اضافے سے آٹھا اٹھاسی روپے کلو ہو گیا چکی مالکان کا کہنا ہے کہ اوپن مانکیٹ میں گندم دو ہزار پانچ سو روپے من ہو گئی آٹھا مزید مہنگا خونے کا خدشہ بھی ساخر کر دیا پریشان ہاؤس شہریوں کا کہنا ہے حکومت نے غریب سے روٹی کا نوالہ بھی چھل لیا ہمیں بار بار ڈی سی آفس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہمیں وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا ہمیں کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا گیا ہماری جو مشاورتی اجلاس ہے اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ نان جو ہے وہ اٹھارہ روپے کا کریں گے اور سادہ روٹی جو ہے اس کو ہم بارہ روپے کی سیل کریں گے روٹی بارہ روپے نان اٹھارہ روپے کا ملے گا دلوالا کلچا چاہیے تو جیب میں بیس روپے رکھیں نان باہیوں نے آئندہ اتوار سے نئے قیمتوں کا اعلان کر دیا کہتے ہیں مہنگی گیس بجلی اور لکڑیاں جلا کر اخراجات پورے نہیں ہوتے قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے ڈالر بلند ترین سطح ایک سو ستتر روپے تینٹالیس پیسے پر پہنچ گیا انٹر بینک میں قیمت چونسٹ پیسے بڑھ گئی ڈالر کی اڑان روکنے کی کوئی ترکیب کام نہ آئی روپیہ مسلسل بے قدری کا شکار سونا بھی دو سو روپے مہنگا فیٹولہ قیمت ایک لاکھ تیرہ ہزار نو سو بیالیس روپے ہو گئی شرٹی ساتھ پی اور آٹھ پی جماعت کیلئے نئے نساب کا مصابدہ جاری یکسان نساب آئندہ برستے تمام سرکاری اور پراویٹ سکولوں میں لاغو کیا جائے گا مہرین تعلیم والدین اور طلبہ 20 دسمبر تک اپنی تجاویز دے سکتے ہیں وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان بستار نے ترکیاتی بجٹ میں شہباز شریف کو پیچھے چھوڑ دیا ترکیاتی بجٹ میں 80 عرب روپے کا اضافہ پنجاب میں ترکیاتی بجٹ کا کل حجم 640 عرب تک پہنچ گیا لاہور سمیت صوبہ بھر کی 800 سزار سکی میں مکمل کی جائے گی شہدرہ کے مکینوں کی بھی سنی گئی الڈین اے شہدرہ چوک کی ری موڈلنگ کا ڈیزائن فائنل کر لیا شہدرہ مور اور کوٹ عبدالمالک چوک پر فلائی اوبر بنانے کی تجویز حکومت کو 1649 کروڑ 88 لاکھ کا پی سی ون منصوری کے لیے اٹھ ساتھ بیروسکار اور نوکلی کے متلاشی پڑے لکھوں کی سنی گئی وزیرعالہ نے 16000 سکول ٹیچرز بھرتی کرنے کی منصوری دے دی مہکمہ سکولز ایڈکیشن گریڈ 14 سے گریڈ 16 تک بھرتیاں کرے گا مہکمہ سکولز ایڈکیشن کے پاس ریٹارڈ اساتھا کے لیے فنڈ سکھات لیو ان کیشمنٹ کی مت میں بھی ہزاروں اساتھا خوار ہو گئے ادھر سرکار ایکولوجز کے 190 لیکچررز آرک پرستے ڈیوٹی سے غیر حاصر غیر حاصر لیکچررز کے خلاف پیڈریکٹ کے تحت کاربائی کا فیصلہ تنخواہیں بند کر دی گئیں ملازمتوں سے برطرفی کا امکان میو ہسپتال کو خود مختاری دینے کے بعد مستقل انتظامی بہران ہسپتال میں ایڈھاکیزم سے کام چلائے جانے لگا نشکاری کے بعد میو ہسپتال مستقل دین سے محروم میڈیکل ڈائریکٹر ہسپٹل ڈائریکٹر بھی تاہال تاہینات نہ ہو سکا انتظامی معاملات متاثر ہونے لگے غیر کامونی سکیموں کو ریگلرائز کرنے کے لیے ہائی پاور کمیشن تھنڈا پڑ گیا دیر ماہ گزر جانے کے باوجود الڈی اے نے مکمل دیٹا فراہم نہ کیا کسی بھی غیر کامونی سکیم کو ریگلرائز کرنے کا ریفرنس نہ بھجوائے جا سکا لاہوہ نے اس وقت دو سو پچاس کے قریب غیر کامونی سکیمیں موجود ہیں سکیموں کے کیسز نہ پھچوانے پر گرین ایڈیا پر مزید غیر کامونی سکیموں کا پھیلاو ہونے لگا